موسیقی 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 مذہبی اجتماع ہوتے ہیں جس میں یہ دعویہ کے جاتا ہے کہ اس میں لوگ جو آئیں گے ان پر دعا کی جائے گی اور وہ شفاہ حاصل کریں گے دراصل یہ سب دھوکہ ہے اور اس دھوکے کے خلاف ایک قانون پاس کیا جانا جی جس سے یہ تمام عبادات کا جو انعقاد ہیں یہ ان کی جو آرنجمنٹ دفعز کو بند کرنا چاہیے جب یہ بل پاس ہو گیا تو بہت ساری جو مسیحی ویب سائٹز ہیں انہوں نے اس بات کو مارے سامنے رکھا اور اس بات کو پیش کیا کہ اس بل کی وجہ سے بہت سارے جو مس پہلے سے ہی بہت زیادہ پرسیکیوشن یا ایزار سانی برداشت کر رہے ہیں میں جب اس رپورٹ کو سن رہا تھا میں چون گیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً دو مسیحی ایسے ہیں جنہیں یا تو مارا جاتا ہے یا سرے سے ہی قتل کر دیا جاتا ہے یعنی کہ یا تو ان کی پٹائی کی جاتی ہے ان کو مارا پیٹا جاتا ہے یا سرے سے ہی قتل کر دیا جاتا ہے اور یہ جو دو پرسن پر ڈے یا ہر روز کم از کم دو مسیحی کا جو نمبر ہے یہ اس ملک کے بارے میں ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکرسی ہے ہندوستان کے لوگ یہ نہیں کہتے کہ ہندو مذہب ہمارا قومی مذہب ہے بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سیکنرل سٹیٹ ہے اور اس میں کوئی بھی اپنی زندگی گزار سکتا ہے اس میں لازمی نہیں ہے کہ آپ کونسا مذہب رکھتے ہیں اس سوال کو وہ کہتے کہ یہ سوال ہمارے لیے اتنا بڑا نہیں ہے لیکن اگر یہ سوال اتنا بڑا نہیں ہے تو پھر مسیحیوں کے خناف یہ جو سوچی شمجی سازش ہے اس کو کس طریقے سے وہ کر رہے ہیں کیونکہ میں جب کرسچینٹی ٹوڈے کی ویب سائٹ کو دیکھ رہا تھا تو یہاں پر جو انہوں نے ہیڈلائن دیا وہ بلکل واضح اور وہ یہ ہے کہ انڈین سٹیٹ مووز ٹو کرمنلائز پرینگ پور دا سکھ کے بیماروں پہ دعا کرنے کی جو عبادات ہے اس کو انڈیا کی ایک سٹیٹ ہے اس نے ایک کرمنل ایکٹیوٹی یا ایک جرم قرار دے دیا ہے اور یہ بل پاس ہوا ہے یہ کوئی ستائی بات نہیں ہے یہ بل پاس ہوا ہے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام جو شفاہ پاتے ہیں لوگ یہ جادوی جو طاقتیں ان کی وجہ سے شفاہ پاتے ہیں تو جب یہ بل آیا اور میں یہ ساری باتیں دیکھ رہا تھا تو میں چونگ گیا کہ کس طریقے سے بلیس جو ہے لوگوں کو اسی طریقے سے استعمال کر رہا ہے آج دو ہزار چوبیس میں بھی جیسے وہ آج سے ہزاروں سال پہلے کب لوگوں کو استعمال کر رہا تھا جب میرا اور آپ کا شافی اس دنیا میں کام کر رہا تھا ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک گنگی بدرو جو تھی اسے مسیح خداون نے نکالا تو جو گنگا تھا وہ بولنا شروع ہوگی یہ واقعہ آپ کو متی اور لوکا کی جیل دونوں علاجیل میں ملے گا تو جب مسیح خداون نے اسے نکالا تو وہاں پر جو لوگ کھڑے تھے جن میں سردار کہن بھی تھے فقی فریشتی بھی تھے انہوں نے مسیح سوپہ الزام لگانا شروع کر دیئے کہ یہ تو بدروہوں کے سردار بالزبول کی مدد سے بدروہوں کو نکالتا ہے تو مسیح خداون نے تب انہیں یہ احساس لیا تھا کہ یہ ایسے نہیں ہو سکتا جو دلیل آپ پیش کر رہے ہیں یہ دلیل سرے سے غلط ہے اور مسیح خداون نے انہیں کہا اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں میرے ساتھ خداون کے کلامے سے دیکھیں لوکا کا جیلی بیان اس کا گیاروہ باپ اور اس کی پنرمی آیت سے لے کے بیسویں آیتہ خداون کے کلامے سے ہم پڑھیں گے یہاں پر لکھا ہے لیکن ان میں سے بعض نے کہا یہ بدروہوں کے سردار بالزبول کی مدد سے بدروہوں کو نکالتا ہے بعض اور لوگ آزمائش کے لئے اسے ایک آسمانی نشان طلب کرنے لگے مگر اس نے ان کے خیالات کو جان کر ان سے کہا جس سلطت میں پھوٹ پڑے وہ غیران ہو جاتی ہے اور جس کھر میں پھوٹ پڑے وہ برباد ہو جاتا ہے اگر شیطان بھی اپنا مخالف ہو جائے تو اس کی سردار کس طرح قائم رہے گی کیونکہ تم میری بابت کہتے ہو کہ یہ بدروہوں کو بالزبول کی مدد سے نکالتا ہے اور اگر میں بدروہوں کو بالزبول کی مدد سے نکالتا ہوں تو تمہارے بیٹے کس کی مدد سے نکالتے ہیں بس وہی تمہارے منصف ہوں گے لیکن اگر میں بدروہوں کو خدا کی قدر سے نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آپ پہنچی ہے مسیح خداون واضح طور پر لوگوں کو احساس دلا رہے ہیں کہ مجھ پہ تو الزام لگاتے ہو لیکن یہ جو عام لوگ ہیں یہ جو عام انسان ہے جو تمہارے بیٹے اور بیٹیاں ہیں جو مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کرے یہ کس کی قدر سے نکال رہے ہیں کیونکہ یہ بالزبول کی مدد سے نہیں نکال رہے اور ہم جانتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے موجزے ہیں جو مسیح خداون کے شاگردوں نے کی ہیں اور کئی مرتبہ جب ہم مسیح اسو کے شاگردوں کے موجزے دیکھے تو سچ مچ حیران رہ جاتے ہیں کہ پترس ہے وہ چل رہا ہے اور اس کے سائے سے لوگوں کو شفاہ مل رہی ہے اور جو قولوس ہے اس کے جسم سے رمال اور پٹکے لگا کر جب لوگوں پہ ڈالے جاتے ہیں تو ان کو شفاہ مل رہی ہے تو جب میں اس ساری صورتحال کو دیکھ رہا تھا جو ہندوستان میں ہوئی اور جس میں انہوں نے ناصرف ہماری ان شفائیہ عبادات پر روک لگانے کے کوشش کی ان کو رپانے کی کوشش کی ہیں تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایسی صورتحال کسی وقت ہمارے ہاں بھی پیدا کرنے کی کوشش کی جا سکتے ہیں اس لئے ہمیں خداون کے حضور ہمیشہ پوری دنیا کے حالات کو رکھتے ہوئے نہ صرف اپنے ہندوستانی مسیحی بین بھائیوں کے لئے دعا کرنے چاہئے بلکہ پاکستان کے حالات کے لئے دعا کرنے چاہئے جہاں ابھی ایسی صورتحال قائم نہیں ہوئی جس کے بیچ میں ہماری عبادات کو رکھوایا جائے ان کو کرمنل ایکٹیوٹیز قرار دیا جائے اور بہت سارے لوگ ہیں جو آج بڑے بڑے اجتماعات کرتے ہیں بڑے بڑے پروگرام کرتے ہیں جہاں ہزاروں لکھوں لوگ آتے ہیں اور وہ شفاہ بھی پاتے ہیں اور ہمیں اپنے ایمان پر قائم رہتے ہوئے اور مسیح صورتحال کی اس مثال سے سیکھنا چاہئے کہ مسیح صورتحال نے ہر ایک مسیحی کو یہ اختیار بکشا ہے کہ جیسے وہ بڑے بڑے کام کرتا تھا جب آپ دعا کریں گے جب آپ لوگوں کے لئے کھڑے ہوں گے جب آپ لوگوں کے لئے خداون کے حضور سے شفاہ مانگیں گے ان کے برے حالات کے لئے بحالی مانگیں گے تو خدا ضرور دے گا یہ کوئی جادوی کام نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں بلکہ یہ خدا کی قدرت ہے جو قوموں پہ ظاہر ہو رہی ہے لیکن قومیں چونکہ اس بات کا اقرار کرنے سے ڈرتی ہیں کہ مسیح صورتحال کا بیٹا ہے اس لئے وہ اس حقیقت کو لوگوں کی نظر سے اجھل کرنے کے لئے فرق فرق طریقے کار فرق فرق پتکنڈے استوال کر رہے ہیں اس لئے اس حقیقت کو سمجھیں کہ ہم جن حانات کو اپنے پڑوسی منت میں ہوتے میں دیکھ رہے ہیں خدا نہ کریں کہ ایسے حانات کبھی ہمارے یہاں بھی ہو اور یہاں بھی جو شفایہ عبادات ہیں جو بڑے بڑے کروسیڈ ہیں ان پہ کسی قسم کی پابندی آئیت کی جائے آمین